ایک دو ٹاپ خوجی بیٹھے تھے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کی مجھے غلط ثابت کر رہے تھے کہ نہیں وہ تو گرگڑا رہا جیل میں سے میں نے کہا ہکرا گرگڑا رہا ہوا اگل ہے کہ میری سمجھ جانے والی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان کے خزن حفیظ علانیازی نے کہا کہ مجھے دو ٹاپ کے جرنیلوں نے کہا کہ عمران خان تو جیل میں گرگڑا رہا ہے یعنی وہ مجھے غلط ثابت کر رہے تھے کہ آپ تو کہتے تھے کہ خان صاحب بہت مضبوط آدمی ہے تو پہلے حفیظ علانیازی نے انہیں کیا جواب دیا تو آئیے پہلے آپ کو حفیظ علانیازی کی گفتگو سنواتے ہیں ایک دو ٹاپ خوجی بیٹھے تھے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کی مجھے غلط ثابت کر رہے تھے کہ نہیں وہ تو گرگڑا رہا جیل میں سے میں نے کہا ہکرا گرگڑا رہا ہوا اگل ہے کہ میری سمجھ جانے والی بات نہیں ہے میں ایک بات جس کے بارے میں ہمیشہ خوبزدہ تھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑی خوشدلی سے مرنا پسند فرمائیں گے اور وہ اس کے بعد جو کو مارنے والا ہے نا وہ جی نہ سکے اب یہ ہے کہ آپ کہہنے سے حل کے ہے کہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ عمران خان کی ٹکڑائے گا اور اگر عمران خان نہیں گڑڑا رہا تو پھر درمیان ان کو بندے ڈالیں اور عمران خان صاحب ہو جا کے سمجھائیں کہ بجائے اس کے کہ تم بھی مر جا اور ان کو بھی ماند ہو ایک طریقہ کاریا کا یہ ہے کہ آپ پانچ سات سال کے لیے تھوڑھا ٹائم اٹ لے لیں وہ اس کو کنونٹس کرنا پڑے گا کون کرے گا جا کے وگر نا یہ اگر کسی پہ اسی آسے پہ رہے تو ان کو پھر فروی آ جائے گا مارچ کون فروی ان کو کرا رہے ہیں یہ پہلے جولائی میں کو کرا رہا جاتے تھے پچھر سال یہ اسی سال جب یہ اس کے معاملہ کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم دو مینے میں آن کو ختم کر لیں گے اور یہ ایسی عجیبو غریب جو ایک کمپلیکس کیم ہے کہ اس کے اندر کوئی بندہ وینر نہیں ہے پاکستان ریاست پاکستان یہ دیکھ رہی رہا نائنٹین سیفٹی واری کے اندر ہمیں ملک درواز چکے ہیں کمسکو اس کا سارا آپ ریورس دیکھ لیں کہ کیا کیا واقعہ جو تھے وہ آپ آٹھ دس سال میں انہوں نے شیپ اپ کیا اور کہاں آگے پہنچے ان میں کچھ ہی چیز فرق ہو رہی ہے حفیظ اللہ نیازی نے بڑی خطرناک بات کی ہے کہ خان صاحب کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ان کو بھی ایسے نیچ پر لے جائیں گے کہ پھر یہ لوگ بھی نہیں بچیں گے دوسری طرف آپ اندازہ لگا ہے کہ پچیس کروڑ عوام کی زندگیوں کو انہوں نے دعو پر لگا دیا ہے ایک شخص کو گرانے کے لیے اور اس شخص کا مطالبہ صرف ایک یہ کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروائے جائے کہ یہی کچھ ہو رہا تھا اور ایک بڑی پارٹی کے منڈیٹ کو نہیں مانا جا رہا تھا جس کے بعد پاکستان دو ٹکڑے ہوا یہی کچھ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے امران خان جیل میں ہے باقی رینماوں کے نہ گھر محفوظ ہے نہ کاروبار نہ ان کی بیوی بچے محفوظ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان سے نہ ملک کنٹرول ہو رہا ہے نہ ان سے امن و امان کی صورتحال کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور پندرہ دن بعد ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بیس بیس پچیس پچیس روپے بڑھتی جا رہی ہے تو اب لوگ کیا کرے نہ اس ملک میں انصاف ہے نہ اس ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو نہ جانے یہ حالات کس طرف جائیں گے حاقتور لوگوں کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا باقی سوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹو لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھیں